نمسکار دیس کی بات میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں تابش حسین دیس کی بات میں سب سے پہلے بات دلی کی دلی کی آم آدمی پارٹی سرکار کی دراصل ادھیا دیش کا جو مدہ ہے اس کے خلاف آم آدمی پارٹی لگتار جو ہے پردرشن کرتے ہوئی دیکھی ہے اور اب دلی کے کیجریوال سرکار نے سپریم کورٹ میں اس کو چنوٹی دی ہے سپریم کورٹ یہ پہنچے ہیں اور اس نے کیندر کے ادھیا دیش کے خلاف سپریم کورٹ میں یہ آچکہ دائر کی ہے اور اس پر فوراں روک لگانے کی مانگ ان کی طرف سے کی گئی ہے دلی میں ٹرانسفر پوسٹنگ پر کیندر سرکار یہ ادھیا دیش لائی تھی جس کو لیکر کافی وقت سے آپ سیاست بھی دیکھ رہے ہیں آم آدمی پارٹی اس کو لیکر بی جے پی پر حملہور بھی ہے وہ پکشی پارٹیوں کے نیتاؤں سے بھی ملاقات اس کو لیکر کرتے ہوئے نظر آئے تاکہ اس ادھیا دیش کا جو سنساد ہے اس میں ویروت کیا جائے اور اب اس معاملے کو لے گا سپریم کورٹ پر پچھے جس پرکار سے دو میٹنگیں انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لئے نسسی کی جو میٹنگ ہے اس کو اٹینڈ کری اور بہتی کارڈل ایٹموسفیر میں اٹینڈ کری یہ میں نے کہہ رہا ہے تمام میڈیا کی ریپورٹس کہہ رہی ہیں اور آپ نے اس کے اندر ایجوکیشن دیپارٹمنٹ کے معاملوں کا لے کر ٹرانسفر پوسٹنگ کو اس کو رکوایا اور اپنا دکھار کا استعمال کیا سوال یہ ہے کہ اسی ادھیا دیش کا ویروت کرنے کے لیے آپ آج سپریم کورٹ گئے ہو لیکن آپ اپنے ادھیکاروں کا استعمال تو کر رہے ہو آپ میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہو آپ اپنے جو کی چیئرمن اس کا استعمال تو آپ کر رہے ہیں اس لیے میرا کہنا ہے کہ یہ دول سٹینڈرٹ کیوں ہے تو آپ نے پرتکریا سنی بی جے پی کی اس معاملے کو لے کر لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں آپ نے دیکھا ارون کے جیوال جو تمام وپکشی پارٹیاں ہیں ان کے نیتہ ہیں ان سے ملاقات بھی اس کو لے کر کرتے رہے ہیں سمرتن جتانے کے لیے اور اسی مددے پر کانگریس کے ساتھ تھوڑی نوک جھوک بھی آمادین پارٹی کی دیکھنے کو ملی تھی کہ وہ اس کا سمرتن کریں سنسد میں جب اس کو پیش کیا جائے ادھیا دیش کو لیکن اب یہاں پر ایک بڑی تیاری آمادین پارٹی کی اپنی طرف سے اس کے خلاف پردشن کرنے کی اور سپریم کورٹ بھی اب اس معاملے کو لے کر وہ گئے ہیں اور سپریم کورٹ میں کیندر سرکار کا جو ادھیا دیش تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں آچی کا جو ہے وہ دار کی ہے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات موسم کی کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دلی سے لے کر ممبئی تک کئی جگہ پر بارش جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو خاصی دکتیں بھی ہو رہی ہیں کئی جگہ پر اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں پر یہ جو موسم کا بدلاؤ ہے یہ لوگوں کے لیے پرشانی لے کر آیا ہے دلی سے لے کر ممبئی تک بارش کا دور جا رہی ہے اور کہیں زیادہ تو کہیں کم بارش ہو رہی ہے ممبئی میں بارش کی وجہ سے کئی جگہوں پر پانی جمع ہو گیا ہے جو کہ ہر سال کی ایک پرشانی ممبئی کے لوگوں کے سامنے ہوتی ہے پانی جمع ہونے سے لوگ وہاں پر پرشان جو ہے وہ ہو رہے ہیں مدی پردیش کے اگر آپ بات کریں تو مدی پردیش کے کٹنی میں ایک ریلوے ٹریک کی مٹی جو ہے وہ بھاری بارش سے کھسک گئی اور اس کی وجہ سے کئی ریل گاڑیوں کے آنے جانے پر اس کا اثر پڑا مدی پردیش کے ہی چھترپور میں حالات اتنے غراب ہیں کہ لوگوں کو آفیس پہنچنے کے لیے ناؤ کا سہارہ رہی نہ پڑا یہاں پر اتنی بارش ہوئی کہ آفیس میں دفتر میں یہ آپ دیکھئے پانی جو ہے وہاں پر بھر گیا اور ایسے میں لوگوں کو بھی دکت ہو رہی ہے دفتر آنے جانے کے لیے جو کرمچاری ہیں ان کو بھی یہاں پر پرشانی ہو رہی ہے تو بارش کا اثر جو ہے وہ ہر طرف یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ممبئی میں جو لوگ ہیں ان کے لیے دکت زیادہ بڑھ جاتی ہے بارش جب وہاں پر ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ کئی جگہ پر جل جمعہ وہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے تو ممبئی کا حال جانتے ہیں سننیل سنگھ ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جل گئے ہیں سننیل جی وہاں پر بھی بارش ہوئی ممبئی میں وہاں پر کیسی استیتی جو ہے اس بارش کے بعد بنی زرہ بتائیے دیکھیں تب اس سمیں تو بارش رکی ہوئی ہے لہذا جو اگر آپ جن جیون دیکھیں گے تو بلکل سامانے سا ہے جو اندھری سبوے جو کی تھوڑی سی بارش کے بعد بھی بھر جاتا ہے فلحال یہ کھالی ہے اور یا تا یاد یہاں پر سوچار روپ سے چل رہا ہے لیکن یہی استیتی عمومن ہر اس لو لائن علاقوں میں ممبئی بھی ہو جاتی ہے جب بھی بارش ہوتی ہے اور بارش زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ممبئی کی جو بھوگولک رکشنہ ہے وہ کچھ تسری کی طرح ہے اور سمندر ہے اور پانی کی جو نکاسی ہے وہ سب سمندر میں ہوتی ہے تو جب سمندر میں ہائی ٹائٹ کا وقت ہوتا ہے تو گیٹ جو ہے وہ بند کر دی جاتے ہیں تو جو بارش کا پانی ہے وہ سہر میں ہی رہ جاتا ہے لہا جا وہ نالوں سے بہ کر باہر آتا ہے اور باہر آنے کے بعد سڑکوں پر لو نائی لاکوں پیشن سے جمع ہو جاتا ہے جہاں پر کی پانی بھر جاتا ہے تو یہ سمسیاں کئی سالوں سے ہے تبیس لیکن پچھلے دو سالوں سے ہم نے دیکھ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بیم سی ہے وہ تھوڑا سا اس کو گم بیٹا سے لیا ہے جیسے کہ اس کے پہلے ہم ملن سبے کے پاس رہا کر دی تھے وہاں کا نظرہ دکھائے کر دی تھے کس طرح سے تھوڑی سی بارش میں بھر جاتا ہے لیکن آپ وہاں سپر ہولڈنگ پانٹ بنا دیا گئے ہیں تو پانی جو ہے جو بھی جمع ہوتا ہے ترنت اسے موٹر پانٹ سے اس ہولڈنگ پانٹ میں بھر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب بارش کم ہوتی ہے تب اسے نالے میں موٹر سے پانٹ کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ہند ماتا گئے ہند ماتا میں بھی اس طرح کا پانی بھر جائے کرتا تھا تو ہند ماتا میں بھی اسی طرح کا ہولڈنگ پانٹ بنایا گیا اور موٹر پانٹ لگائے گئے تو اب اس میں پانی بھر دیا جاتا ہے اور جب بارش چلی جاتی ہے اور جو ہے کی ہائی ٹائٹ ختم ہو جاتی ہے تب وہ پانٹ کر کے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے یہاں کا اب تک نہیں بن پایا ہے ہم اندھیری کا آپ کو بار بار دکھاتے ہیں تھوڑی بھی بارش ہوتی ہے تو یہ اندھیری سبے بند ہو جاتا ہے جیسے آج صبح سے تین بار بند ہو چکا تھا یہ اندھیری کا سبے یہاں کا جو نالا ہے یہ بھر جاتا ہے اور بھرنے کے بعد پانی باہر چلا آتا ہے اندھیری کے آس پاس کے جتنے علاقے وہاں کا پانی اسی موگرہ نالا کے جریعے آتا ہے یہاں پر ہولڈنگ پانٹ بنانے کی کام چلا ہے پورا نہیں ہوا ہے لہٰذا یہاں پر یہ اس طرح کیسٹی بنی رہتی ہے لیکن بات سے پانی بھرنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جرہ بھی بارش ہوتی ہے تو ٹرافک جام بھی ممبئی میں بہت بڑی ایک سمسیاں ہو جاتی ہے پین گرنے لگتے ہیں مکان جو جر جر ہیں وہ گر جاتے ہیں تو اب تک سنیوار چوبیس جنوری سے بارش سٹیج ہوئی ہے اور اب تک تقریباً دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے مکان گرنے سے پین گرنے سے ایک تو چھوٹی بچی ہے گر میں وہ جو گھر کے اندر کا ایک محلیہ ہوتا ہے جسے ہم لوگ اپنے گاؤں میں جیسے کوٹھا ہوتے ہیں یہاں پورٹ مالا کہتے ہیں وہ گر گیا وہ گرنے سے جو ہے کہ اس پر سو رہتے ہیں نیچے آگئے اور اس بچے کی موت ہو گئی تو بڑی دردناک موت اب تک دس لوگوں کی ہو چکی ہے اس ممبئی شہر میں جبکہ بارش ابھی تک بہت تیج نہیں ہوئی ہے اور لگاتار آج بھی ایلو ایلٹ تھا لیکن دن بھار بارش جا رہی تھی یہ بہت دکھت ہے سنیل جی اس طرح کے حاصل سے جب ہوتے ہیں تو امید کرتے ہیں اس بار جو ہے ستیتی تھوڑی بہتر وہاں پر ہوگی بارش زیادہ نہیں ہوئی ہے لیکن دکھتیں اب بھی جو ہے وہ پیش آئی ہیں لوگوں کو جو سنیل جی جانکاری یہاں پر دے رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اس سب جانکاری کے لیے مکھے منتری این بیرین سنگھ کے گھر کے سامنے لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مانی پور کے مکھے منتری اپنا استیفہ دے دے اور اسی کارن وہ یہاں پر آئے ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے یہاں پر کتنے لوگ آئے ہیں اور وہ لوگ نہیں چاہتے کہ این بیرین سنگھ یہاں سے نکلے این بیرین سنگھ کو جانا تھا مانی پور کے راجپال کے پاس اور راج بھون جانا تھا لیکن انہیں یہاں سے نہیں نکالنے دیا جا رہے ہیں یہاں پہ محلائیں اور یوتھ جو ہے اکٹے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جانے دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کچھ اناؤنسمنٹ ہوئے ہیں اور یہاں پہ اس کے بعد یہ یہاں پہنے کچھ اناؤنسمنٹ ہوئے ہیں کہ اما یہاں ہوا ہے ایسے یہاں کے لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید جو اناؤنسمنٹ آپ نے سنا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں ریزائن کریں گے اسی لئے یہاں پہ لوگ تالیا بجائی مہلائیں یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور جو نوجوان ہے مانیپور کے وہ بھی یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے یہاں پہ اب ان کے گھر کے افیشلز اندر چلے گئے ہیں یہ مانیپور کے مکہ منتری این بیرین سنگھ کے گھر کے باہر کے تصویر ہے آپ کو یہاں سے ہم دکھا رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پہ اس وقت جو ہے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے مانیپور کے مکہ منتری این بیرین سنگھ اپنا استفادے اپنے پد سے تو ان کے سپورٹ میں یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ تصویر ہے مانیپور کے مکہ منتری این بیرین سنگھ کے گھر کے بلکل سامنے سے اور یہی اس وقت اپال میں ستی ہے کیونکہ خبر ایسا تھا کہ مانیپور کے مکہ منتری این بیرین سنگھ راجی پال کے پاس جانے والے تھے اس میں ایسے انمان لگایا جا رہا تھا کچھ لوگوں کے طرف سے کہ وہ شاید اپنا استفادے دینے جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ اس وقت بولا گیا ہے کہ وہ نہیں ریزائن کر رہے ہیں کیامرہ پرسن جیڈی شانکر کے ساتھ اپال مانیپور سے سورپ گپتہ اینڈی ٹی وی انڈیا تمین لاڈو میں منتری سینطل بالا جی کی برخواستگی کو لے کر سیاسی گھمسان جاری ہے یہاں پہ راجی پال این روی نے کل شام انہیں برخواست کر دیا تھا لیکن چار گھنٹے بعد ہی اپنے فیصلے کو واپس نوان لے لیا تمین لاڈو کے سی ایم ایم کے سٹالن کے انہوں نے اس فیصلے کو غلط بتایا تھا اور سپریم کورٹ جانے کی بات کہی تھی تمین لاڈو کے راجی پال اب اس مدد پر اٹونی جنرل سے قانونی صلحہ لے رہے ہیں منتری سینطل بالا جی پر بہشوچار کا آروپ ہے اور چودہ جون کو انہیں ایڈی نے گرفتار کیا تھا وہیں تمین لاڈو سرکار نے راجی پال کی دونوں چٹھیوں کو نظرانداز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے اینڈی ٹی وی کو راجی پال کی دو چٹھیوں ملی تھیں راجی پال نے پہلی چٹھی میں سینطل بالا جی کے خلاف لمبت آپرادک معاملوں کا حوالہ جیا اور کہا کہ مکمنتری کی صلحہ کے بینا انہیں منتری پت سے برخاص کرنے کے لیے شکتیوں کا پریوک کر رہے ہیں چار گھنٹے بعد دوسری چٹھی میں فیصلہ واپس لینے کی بات کا ہی گئی چٹھی میں لکھا تھا کہ مجھے کیندری گریمنتری امیش شہاں نے صلحہ دی ہے کہ اٹونی جنرل کی رائے لینا اہم ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھئے جو UCC کو لے کر بحث ہے وہ ایک طرح سے تیز ہوتی ہوئی یہاں پر دکھ رہے ہیں اور جیسے کہ ہم نے آپ کو یہاں پر بتایا جو راجی سرکاریں ہیں جیسے کہ اتراخن سرکار جو ہے وہ ڈرافٹ کی پرکریہ تیز ان کی طرف سے جو ہے وہ کر دی گئی ہے اتراخن سرکار کی ایکسپرٹ کمیٹی نے UCC پر ڈرافٹ تیار کر دیا ہے اور UCC پر اتراخن سرکار کی ایکسپرٹ کمیٹی نے کیا کہا ہے روی شنجن شکلا ہمارے سیہوگیون کی ریپورٹ آپ دیکھئے اتراخن سرکار کی ایکسپرٹ کمیٹی نے سمان ناغرک سہیتا یعنی UCC پر ڈرافٹ بھی تیار کر لیا ہے پچھلے سال پورو جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی کی ادھکشتہ میں اتراخن سرکار نے پانچ سدسیے ایکسپرٹ کمیٹی بنائی تھی شکروعار کو میڈیا سے باتچیت میں ریٹائر جسٹس رنجنا پرکاش نے بتایا کہ ڈرافٹ کمیٹی کی ایک سو تیرالیس بیٹھ کے ہو چکی ہیں ڈرافٹ کو عام سہمت سے تیار کیا گیا ہے اس مدے پر دو لاکھ اکتیس ہزار لکھے سجھاؤں ملے ہیں بیس ہزار سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے ڈرافٹ کمیٹی ویدھی آئیوک سے بھی ملاقات کر چکی ہے سدور مانا کے گاؤں سے لے کر اور اتراکھنڈ کے تمام زلوں کے لوگوں سے ساماجک کارکرتاؤں سے راجنیتک سنگٹھنوں سے دھارمک جو گروہ ہیں ان سے تک سے جو ہے وہ اس مدے پر سجھاؤں لے آ جا چکا ہے اور اب جو ڈرافٹ ہے وہ ایک دم سے تیار ہے دس دن کے بھیتر اس ڈرافٹ کو اتراکھنڈ سرکار کو سوپ دیا جائے گا ڈرافٹ کمیٹی کے بیان کے بعد اتراکھنڈ کے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے بھی کہا کہ ریپورٹ ملتے ہی اسے لاغو کیا جائے گا ڈرافٹ لگوگ لگوگ پورا ہونے کی اور ہے جیسے ہم کو ڈرافٹ ملے گا ہم اس کا اولوکن کریں گے ہمارے جو اس بیسے کے جانکار ہیں ان سبی سے چرچہ کریں گے بات کریں گے اس کے بعد جو آگے کی کاروائی ہوتی ہے اس کو آگے کی کاروائی میں بڑھائیں گے ادھر دلی میں ستہ اور بپکش کے بیچ آروپ پرتیاروپ چل رہے ہیں قانون منتری ارجون سنگھ میگھوال نے کہا کہ ویدھی آیوگ نے لوگوں سے سجھاؤ مانگے ہیں اور تیرہ جولائی تک انتظار کرنا چاہیے اب مانسون ستر میں کیندر سرکار یو سی سی پر بل لائے گی یا نہیں اس پر قیاس باجی چل رہی ہے نئی دلی سے کانان پاترہ کے ساتھ رویش رنجن شکلا ڈی ٹی و انڈیا رہان منتری نریندر مودی نے دلی وشیدیالے کے شتابدی سمہاروں کے سماپن کارکرم میں آج حصہ لیا اور زوران انہوں نے نورت کیمپس میں تین نئے بھونوں کا شلانیاز کیا اور لوگوں کو سمبودیت کرتے ہوئے پی اے مودی نے کہا کہ ڈی یو کی سو ورش کی یاترہ میں کئی اتھیاسک پل رہے ڈی یو نے ہر پل کو جیا ہر پل میں جان بھر دی ڈی یو صرف یونیورسٹی نہیں موومنٹ ہے ڈی یو نے اپنے مولیوں کو جیونت رکھا بھارت دنیا کی ٹاپ فائف ارچھ وستاؤں میں ہے اور نئی شکشہ نیتی سے شاتروں کو فائدہ ہے انڈین یونیورسٹی کی گلوبل پہچان جو ہے وہ بڑھی ہے اور ہمارے شکشن سنسطان کی دنیا میں پہچان اب زیادہ بڑھی ہے مجھے خوشی ہے کہ آج جب ڈلی یونیورسٹی کے سو سال کا سلیبریشن ہو رہا ہے تو اس فیسٹیو محول میں مجھے بھی آپ سب کے بیچ آنے کا آؤثر ملا ہے اور یہاں آنا اپنوں کے بیچ آنے جیسا ہے اس یونیورسٹی نے ہر مومنٹ کو جیا ہے اس یونیورسٹی نے ہر مومنٹ میں جان بھر دی ہے ڈیو نے سو سالوں میں اگر اپنے احساسوں کو جندہ رکھا ہے تو اپنے ملیوں کو بھی جیونت رکھا ہے کبھی ڈیو میں کہ ایون تین کالیج تھے آج نبے سے زیادہ کالیج ہے کبھی بھارت کی اکانومی تھریجائلت کے لیسٹ میں تھی کھستہ ہال تھی آج بھارت دنیا کی ٹاپ فائیو اکانومیز میں شامل ہو چکا ہے آج ڈیو میں پڑھنے والے لڑکوں کی تلنا میں لڑکیوں کی سنخیہ جادہ ہو گئی آج دیش بھر میں بڑی سنخیہ میں یونیورسٹی کالیج بنایا جا رہے ہیں آپ سبھی کے کلیکٹیو ایفرٹ سے نئی راشتریہ شکشانیتی تیار ہوئی ہے اب چھاتروں کو یہ بڑی سویدہ ملی ہے کہ وہ اپنی اچھاں سے اپنی پسند کے بشاہوں کا چناؤ کر سکتے ہیں سکشن سانساؤں کی قوالیٹی بہتر بنانے کے لیے بھی ہم لگاتار کام کر رہے ہیں ان انسٹیٹوٹس کو کمپیٹیٹیو بنانے کے لیے ہم نیشنال انسٹیٹوٹسنال رینکنگ فریمبرگ لے کر آئے ہیں تو آج یہ جو کارکرم ہوا دلی وشو دیالے کا اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے پردان منتری نرندر موڈی میٹرو سے وہاں پر پہنچے ہیں انہوں نے لوگ کلیان مارک سے میٹرو کی سواری شروع کی اور وشو دیالے وہ میٹرو کے جو سٹیشن ہے وہاں پر وہ پہنچے اور اس دوران انہوں نے میٹرو میں چھاتر چھاتراؤں سے بات بھی کی چھاتروں نے بھی پردان منتری سے اپنے انہوں پر ساجہ کیے جو تصویریں اس وقت کی آئیں وہ ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں کہ اس طرح میٹرو کا سفر پی ایم کا رہا اور اس دوران ان کے ساتھ جن لوگوں نے سفر کیا وہ بھی اپنا انہوں پر انہوں سے ساجہ کرتے ہوئے دکھیں تو یہاں پر دیس کی بات میں رکیں گے ایک بریک کے لیے بریک کے بعد جل حاضر ہوتے ہیں آپ بن رہے گا مارک اور اب بات شیئر بازار کی کرتے ہیں آج شیئر بازار میں زبردست تیزی دیکھنے کو ملی شیئر بازار میں نفٹی اور سینس ایکس دونوں نے ریکارڈ اس طرح کو چھوا سینس ایکس آٹھ سو تین پوائنٹ چڑھا اور چونس اٹھ سو اٹھارہ پر بند ہوا وہیں نفٹی دو سو سترہ پوائنٹ اوپر رہا اور انیس ازار ایک سو نوازی کے اس طرح پر بند ہوا کیسا رہا آج کا کاروبار اس کو لے کر وستار سے جانکاری دے رہی ہیں ہمارے سیہوگی پریانشی پچھلے کچھ ہفتے سٹاک مارکٹ میں نویش کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھے رہے ہیں مارکٹس اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ اب وہ ایک ریکارڈ ستر پار کر چکی ہیں سینس ایکس کی بات کریں تو آٹھ سو سے زیادہ پوائنٹ سے اوپر ہے سینس ایکس آج کی تاریخ میں اور وہ قریب 64,700 کے اراؤنٹ ٹریڈ کر رہا تھا نفٹی کی بات کریں جو نفٹی 50 انڈیکس ہے وہ 200 پوائنٹ سے اوپر بڑھا ہے آج اور وہ 19,000 سے اوپر تک ٹریڈ کر رہا تھا سینس ایکس اور نفٹی اگر دونوں کی بات کریں کہ پورا یہ سال بہت اچھا رہا ہے سٹاک مارکٹ میں انویش کرنے والوں کے لیے کیونکہ دونوں سینس ایکس اور نفٹی اس سال پانچ پرتیشت سے زیادہ بڑے ہیں پچھلے سال آپ سب کو یاد ہوگا کہ رشیا یکرین کا وار تھا جس کی وجہ سے بہت کنٹریز میں انفلیشن ہو رہا تھا انٹرست rate hikes ہو رہی تھی اس کی وجہ سے مارکٹس بہت ساری کنٹریز میں گر رہی تھی پر اب اس سال جب economy تھوڑی stable ہو رہی ہے انفلیشن ریٹس کم ہو رہے ہیں ابھی بھی انفلیشن بہت زیادہ ہے بہت کنٹریز میں انڈیا میں بھی پر تب بھی انفلیشن کم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اب مارکٹس بڑھنا شروع کر رہی ہیں اور اب یہ ایک record high پار کر چکے ہیں اب کونسے stocks ہیں جو سب سے زیادہ بڑھ رہے ہیں آج کی جو rally تھی markets میں وہ IT اور auto stocks کی وجہ سے تھی تو جو information technology اور auto کے stocks ہیں وہ سب سے زیادہ بڑھے تھے ایک اور جو کارن ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ inflation بہت countries میں گر رہی ہے interest rates اتنا تیزی سے نہیں بڑھ رہے ہیں جتنا وہ پچھلے سال بڑھ رہے تھے اسی لیے global markets, European markets, Japanese markets, US markets یہ بھی بڑھ رہی ہیں دیرے دیرے یہ بھی gain کر رہی ہیں تو اس لیے Indian markets بھی بہت طرح سے انہی markets کو follow کرتی ہیں اپنی global peers کو follow کرتی ہیں اس لیے Indian markets بھی بڑھ رہی ہیں اگر ہم روپے کی بات کریں تو پچھلے سال روپیا ہر روز ہر ہفتے ایک نیا low hit کر رہا تھا گرتا ہی جا رہا تھا پر اب روپے کی value بھی بڑھ رہی ہے روپیا دو پیسے سے بڑھا ہے dollar کی against اور اب اگر آپ کو ایک ڈالر خریدنا ہے اس کے لیے آپ کو 82 روپیز دینے پڑیں گے پچھلے سال یہ 83 تک بھی جا چکا تھا اب ایک کارن جو ہے markets کے بڑھنے کا جو صرف ایک کارن نہیں ہے جو ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ markets بہت positive ہیں وہ یہ ہے کہ جو foreign investments ہیں جو foreign investors, foreign niveshak, Indian equities, Indian stocks میں invest کرتے ہیں ان کی جو monthly investment ہے وہ اس مہینے جو June 2023 کا مہینہ ہے وہ August 2022, August 2022 سے سب سے زیادہ رہی ہے foreign portfolio investments یعنی Indian equities میں جو foreign investors کا investment ہے وہ 47,000 crore روپیز سے زیادہ ہے صرف June کے مہینے میں اور یہ جو monthly investment ہے یہ August 2022 سے سب سے زیادہ ہے August 2022 میں یہ 50,000 crore سے اوپر کی investment تھی پر اب یہ 47,000 crore سے اوپر کی investment ہے پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ investors Indian markets سے پیسہ نکال رہے ہیں پر پچھلے کچھ مہینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ واپس آ رہا ہے اور investors کا confidence واپس آ رہا ہے Indian markets میں تو یہ ایک کارن بھی ہے markets کے اور بڑھنے کا اور یہ ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ markets positive ہیں اور ابھی ایک اچھا time لگ رہا ہے invest کرنے کا کیونکہ markets ابھی بڑھ رہی ہیں تو جو invest already کر چکے ہیں ان کا پیسہ ابھی بڑھ رہا ہے اور اب بات اترپردیش کی کرتے ہیں UP کے موقع منتری یوگی آدھت تینات نے شکروعار کو پریاغ راج میں 76 غریب پریواروں کو گھروں کی چابی یہاں پر سوپی اور یہ گھر جو ہیں وہ مافیا عدیق احمد دوارہ قبضہ کی گئی زمین پر بنائے گئے ہیں یہ ریپورٹ آپ دیکھئے UP کے موقع منتری شکروعار کو پریاغ راج پہنچے اور یہاں پہنچ کر غریبوں کو سرکار دوارہ بنائے گئے گھروں کے دستاوے سوپے یوگی آدھت تینات نے یہ گھر مارے جا چکے مافیا عتیق احمد دوارہ زبردستی قبضہ کی گئی زمین پر بنائے ہیں موقع منتری یوگی نے پچھلی سال ڈسمبر میں یہاں آ کر اس یوجنا کا شلان نیاز کیا تھا یہ وہی پہنچ ہے جہاں توجہاں سترہ کے پہلے گریبوں کی بھونی پر بیاکاریوں کی بھونی پر سرکاری بھونی پر کوئی کی مافیا کوئی کی بھونگ نہ کر کے کمچھا کر لیتا تھا گریب دیکھتا رہتا تھا لیکن اب انہی مارکیا اور گوکوں سے چھڑائی کہ یہ گھومی پر گریبوں کے لئے آشیانہ بن رہے ہیں اچھے گھومن بن رہے ہیں یہ اپنے آپ نے پھینکے کے لئے اور پریاغرات پرانچین کا سے ہماری بھرکی بھرکی رہی ہے یوپی سرکار کے مطابق اکتالی سکوائر میٹر کا یہ ایک فلات ہے جس میں دو بیٹروم سمیت ایک کچن اور ایک باتھروم پریاغرات پرشاسن کے مطابق لگ بھگ چھے ہزار لوگوں نے ان فلیٹس کے لئے آبیدن کیا تھا جس میں لوٹری کے ذریعے چھیہتر پریباروں کو یہ فلیٹ آونٹڈ کیے گئے ہیں اس سال اپریل میں اتیق احمد اور اشک احمد کی پولیس حراست میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اتیق اور اشک کی ہتیا میڈیا کیمرو کی موجودگی میں کی گئی تھی دونوں پر ہی سو سے زیادہ مقدمے درز تھے لکھنو سے بیرو ریپورٹ ایڈی ٹی وین ایک کے بعد آپ کا سواگت ہے اور اب اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر پی اے مودی اور پوتن کے بیچ فون پر باتچیت ہوئی ہے یوکرین کے مدد پر دونوں نیتاؤں کے بیچ یہاں پر باتچیت ہوئی ہے اور باتچیت میں ویگنر گروپ کا مدد بھی یہاں پر اٹھا ہے جو جانکاری آ رہی ہے ویگنر گروپ آپ کو پتا ہوگا یہاں پر بغاوت جو ہے ویگنر گروپ کی طرف سے کی گئی تھی اور یہ مدد کو لے کر بھی یہاں پر باتچیت ہوئی ہے یوکرین اور ریشیا کے بیچ جو تناؤں چل رہا ہے اس کو لے کر بھی یہاں پر جو ہے پی اے مودی اور پوتن کے بیچ فون پر باتچیت یہاں پر ہوئی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں پی اے مودی اور پوتن کے بیچ باتچیت ہونے کی جانکاری جو ہے وہ آئی ہے خبر یہاں پر آئی ہے اور فون کے ذریعے باتچیت جو ہے ہوئی ہے جس میں یوکرین کے مددے پر دونوں کے بیج باتچیت ہوئی اور ساتھ ہی ویگنر گروپ کا جو مددہ تھا اس پر بھی یہاں پر جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق باتچیت ان دونوں کے بیج ہوئی ہے تو اسی کے ساتھ آج کے دیس کی بات کارکرم میں فلحال اتنا ہی یہاں پر اس بلٹن کو سماپ کریں گے لیکن خبروں کا سلسلہ لگتار جاری ہے آپ دیکھتے رہیے انڈی ٹی بی انڈیا نمسکر